السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نول شیخ ناظرین ہم جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو طرح طرح کے علاج کرتے ہیں طرح طرح کے عمل کرتے ہیں وظائف کرتے ہیں مگر اس میں کوئی ہمیں فائدہ نہیں ملتا ناظرین میں آج آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑی تھی وہی دعا میں آج کی اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں ناظرین اس کی طرف بڑے اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں ناظرین حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں بیمار ہو تو جبرائیل علیہ السلام نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا پڑا کرو ناظرین وہ دعا کونسی ہے وہ دعا یہ ہے بسم اللہی ارقی کا من کل شیئن یعذی کا من شر کل نفس او عینی حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہی ارقی کا دوستو یہ دعا ہے اور یہ جو دعا ہے یہ حدیث شریف سے ثابت ہے اور اس کی دلیل یہی مسلم شریف حدیث نمبر پانچہزار آٹسو انتیس میں یہ حدیث موجود ہے ناظرین اب آپ کومیٹ میں یہ بھی کہے گی کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کونسے وقت پڑھنا ہے کتنے دن پڑھنا ہے ناظرین اس کا کوئی وقت مقرر نہیں دن میں جتنی مرتبہ چاہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور ناظرین جتنے دن آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہو چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی مرتبہ چاہو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں ناظرین یہ ضروری نہیں کہ جو بیمار ہے وہی پڑھیں اگر آپ بیمار نہیں بھی ہے پھر بھی اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنا لیں انشاءاللہ تعالی ہر بیماری سے آپ کو اللہ محفوظ فرمائے گا ناظرین اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنیں تاکہ اور لوگ بھی اس دعا سے فائدہ اٹھا سکیں تو بس آج کے لئے تناہی السلام علیکم اللہ حافظ